بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر حسین مکہ سے کربلا کی طرف تیروی منزل عزیب الحجانات یہ قافلہ اپنے تیشدہ پروگرام کے مطابق زوحسم کے بعد بیزہ سے ہوتے ہوئے عزیب الحجانات تک پہنچا یہ دراصل یہ بنی تمیم کی ایک گھاٹی ہے جو عراق کی سرد ہے یہ جگہ ایرانیوں کے اسلحہ خانہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی اس کے اور قادسیہ کے درمیان چھے میل کا فاصلہ ہے علاقہ ہیرہ کے سربرا نومان کے گھوڑے اسی جگہ پر چرائے جاتے تھے کہا جاتا ہے حجانات حجین کی جمع ہے جس کے معنی غیر اصل کے ہیں یعنی جو لوگ نجیب الطرفین نہ ہوں انہیں حجین کہا جاتا ہے اس مقام پر یہ قافلہ ان چار سواروں سے روبرو ہوا جو کوفہ سے آ رہے تھے جن کے راہنما تو ماخ بن ادعی تھے جب یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اپنے گھوڑے پر سوار یہ اشار پڑھ رہے تھے اے میرے ناقے میرے جلدی جلدی چلنے پر خوف زدہ نہ ہو بلکہ تو تیز تیز چل تاکہ سپیدہ سہری تک تو بہترین سوار اور بہترین مسافر تک پہنچا یہاں تک کہ اس ذات تک رسائی ہو جائے جس کا خاندان کریم بزرگ آزاد اور فراخ دل ہے جسے خداوند متعال بہترین کام کے لیے یہاں لایا ہے اسی لیے خدا اسے اس وقت تک باقی رکھے گا جب تک یہ دنیا اور زمانہ باقی ہے یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خدا کے قسم خداوند عالم جو ہمارے لیے چاہتا ہے وہی ہمارے لیے خیر ہے چاہے ہم قتل کر دیے جائیں یا ظلم و ستم کے خلاف زفریاب ہو جائیں یہ چار افراد چونکہ کوفہ سے آئے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدد و نصرت کا ارادہ رکھتے تھے لہٰذا حد بن جزید سامنے آیا اور امام علیہ السلام سے کہا یہ لوگ جو کوفہ سے آئے ہیں آپ کے ہمراہ نہیں تھے لہٰذا یا تو میں انہیں قید کرلوں یا کوفہ لوٹا دوں تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا میں ان کی جانب سے اسی طرح دفاع اور ممانیت کروں گا جس طرح اپنا دفاع اور اپنے سلسلے میں ممانیت کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے ناصر و مددگار ہیں اور تم نے اہد و پیمان کیا ہے کہ جب تک تمہارے پاس ابن زیاد کا خط نہیں آ جاتا اس وقت تک تم مجھ سے درگیر نہ ہوگے یعنی لڑو گے نہیں حد نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کے ساتھ نہیں آئے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا یہ میرے اصحاب ہیں اور انہی لوگوں کی طرح ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں اگر تم نے اس اہد و پیمان کو برقرار رکھا جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہوا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تمہارے سامنے میدان کارزار میں اتر آئیں گے یہ سن کر ہر ان لوگوں سے دست بردار ہو گیا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ان لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا جن لوگوں کو تم اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہو ان کی خبر سناو تو جماع بن عبداللہ آئیزی جو انہی چار میں سے تھے اور کوفہ سے یہاں آئے تھے انہوں نے آپ سے عرض کیا اشراف اور سر بر آوردہ افراد کو رشوت کی خطیر رقم دے دی گئی ہے ان کے تھیلوں کو بھر دیا گیا ہے اس طرح سے ان کی خیرخواہی کو اپنے طرف متوجہ کر لیا گیا ہے اور ان کا اپنا محبوب بنا لیا گیا ہے یہ گروہ وہ ہے جو آپ کے خلاف دشمن کے ہمراہ ہے اور بقیہ لوگ وہ ہیں جن کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں کل آپ کے خلاف کھنچی ہوں گی امام علیہ السلام نے فرمایا کیا میرا کوئی پیغام رسان تم تک پہنچا ان لوگوں نے پوچھا کس پیغام رسان کی بات کر رہے ہیں امام حسین نے فرمایا قیس بن مساہر سویداوی ان لوگوں نے جواب دیا ہاں ان کو حسین بن تمیم نے گرفتار کر کے عبیداللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا جب وہ وہاں پہنچے تو عبیداللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ آپ اور آپ کے بابا پر لانت بھیجے انہوں نے آپ پر آپ کے بابا پر درود و سلام بھیجا ابن زیاد اور اس کے باب پر لانت بھیجی لوگوں کو آپ کی مدد و نصرت کے لیے بلایا اور انہیں خبر دی کہ آپ آ رہے ہیں اس حالت کو دیکھ کر ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں چھت پر سے نیچے پھینک دیا جائے لہٰذا ان کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا گیا یہ جملہ سننے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں آنسوں سے جب جبا گئیں اور آپ کسی طرح اپنے آنسوں کو نہ روک سکے پھر آپ نے فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں جو قربانی دے کر اپنا اہد وفا کر گئے اور ان میں سے بعض حکم خدا کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور ان لوگوں نے اپنا موقف ذرا بھی نہیں تبدیل کیا خدایا بہشت کو ہمارے اور ان کے نزول کی جگہ قرار دے اور اپنی رحمتوں کی جائے گاہ میں ہمیں اور انہیں یکچا کر دے اور اپنے بہترین ثواب کے زخیرے سے بہرہ مند فرما اس دعا کے بعد ترمہ بن عدی امام حسین علیہ السلام کے قریب آئے اور عرض کی خدا کی قسم میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ زیادہ یاروں مددگار نہیں ہے اور اگر انہی لوگوں کے علاوہ جنہیں میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں کوئی اور نہ ہوا تو یہی لوگ ان کے لئے کافی ہیں کوفہ سے نکل کر آپ کی طرف آنے سے ایک دن قبل میں نے کوفہ کے پیچھے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جس سے پہلے ایک ہی جگہ پر میں نے اتنا جمع غفیر نہیں دیکھا تھا میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ مجمع کیسا ہے کسی نے کہا یہ لوگ اس لئے جمع ہوئے ہیں تاکہ فوجی ٹریننگ لے سکیں اور پھر حسین سے جنگ کے لئے کوچھ کریں لہٰذا میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر آپ قادر ہیں تو ایک بالشت بھی ان لوگوں کی طرف نہ بڑھیں اگر چاہتے ہیں کہ کسی ایسے شہر میں جائیں جہاں خدا آپ کی جان کو ان ظالموں کے چنگل سے نجات دے دے اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا منشاہ کیا ہے اور آپ کے لئے موقعیت پوری طرح واضح ہو جائے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم آپ کو اپنے طرف ایک پہاڑی علاقے میں اتار دیں جہاں کوئی پر بھی نہیں مار سکتا جسے آجا کہتے ہیں میں وہاں تک آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کو وہاں کے ایک گاؤں میں جس کا نام قریہ ہے اتار دوں گا امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا خدا تمہیں اور تمہارے قوم کو جزائے خیر دے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اور ان لوگوں کے دربیان ایک قول و قرار ہے جس کی وجہ سے ہم ان سے جدا نہیں ہو سکتے اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آقبتکار ہمارے اور ان کے امور کو کہاں لے جائے گی ترمہ کا بیان ہے کہ یہ سننے کے بعد میں نے ان کو الویدا کیا اور کہا خدا آپ کو جن و انس کے شر سے دور رکھے اور حسین آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ قصر بنی مقاتل تک پہنچ گئے عظیب الحجانات سے چل کر حسین ابن علی علیہ السلام قصر بنی مقاتل تک پہنچے وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا تو دیکھا کہ وہاں ایک خیمہ لگا ہوا ہے امام علیہ السلام نے پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے کسی نے کہا عبید اللہ ابن حرجعفی کا خیمہ ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اسے میرے پاس بلاؤ پھر ایک پیغام رسان کو اس کے پاس روانہ کیا جب وہ پیغام رسان وہاں پہنچا تو اس نے کہا یہ حسین ابن علی علیہ السلام ہے جو تم کو بلا رہے ہیں عبید اللہ بن حرجعفی نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَّهِ رَاجِعُونَ خدا کے قسم میں کوفہ سے نکلا تو مجھے یہ گوارہ نہیں تھا کہ کسی جگہ حسین علیہ السلام سے ملاقات ہو واللہ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے دیکھیں یا میں ان کو دیکھوں پیغام رسان واپس پلٹا اور اس نے آ کر امام کو اس کے بارے میں خبر دی اس کے بعد امام حسین علیہ السلام خود اٹھے نالین منگوائی اسے پہن کر کھڑے ہوئے اور بنفس نفیس اس کے پاس گئے خیمے میں داخل ہو کر اسے سلام کیا پھر اسے اپنے ساتھ قیام کی دعوت دی تو ابن حر نے اپنی باتوں کو پھر دہرایا امام نے فرمایا اگر تم میری مدد نہیں کرنا چاہتے ہو تو خدا سے خوف کھاؤ کہ کہیں مجھ سے جنگ کرنے والوں میں نہ ہو جاؤ کیونکہ خدا کے قسم کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو میری فریاد سن کر میری مدد نہ کرے مگر یہ کہ وہ ہلاک ہو جائے گا یہ کہہ کر آپ اس کے پاس سے اٹھ کر چلی آئے اقبہ بن سمعان کا بیان ہے کہ رات کے آخری حصے میں امام حسین علیہ السلام نے پانی بھرنے کا حکم دیا اور جب چھاگلیں بھر چکیں تو آپ نے ہم لوگوں کو کوچھ کرنے کا حکم دیا اور ہم نے وہی کیا جب ہم لوگ قصر بنی مقاتل سے کوچھ کر رہے تھے اور ہمارا سفر جاری تھا تو کچھ دیر کے لیے حسین کی آنکھ لگ گئی جب آنکھ کھلی تو آپ یہ فرما رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالْحَنْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس جملے کی آپ نے دو یا تین مرتبہ تقرار فرمائی یہ سن کر آپ کے فرزن علی بن الحسین یعنی جزیں ہم شہزادہ علی اقبر کہتے ہیں آگے بڑھے جو اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور آپ نے بھی اپنے بابا کے جملے کی تقرار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالْحَنْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ کرتے ہوئے فرمایا بابا جان آپ پر میری جان قربان ہو کیا سبب ہوا کہ آپ نے یک بار کی حمد الہی کی اور زبان پر کلمہ استرجاع جاری کیا امام علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے لال تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے خواب کے عالم میں دیکھا کہ ایک گھر سوار میرے سامنے نمو دوار ہوا اور اس نے کہا یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے اس سے مجھ کو معلوم ہو گیا یہ مجھے میری شہادت کی خبر دے رہا ہے علی بن الحسین نے کہا اے بابا میں نہیں سمجھتا کہ اللہ آپ کے لیے برا کرے گا کیا ہم حق پر نہیں ہیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں ہم ہی حق پر ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف سب کو پلٹنا ہے علی بن الحسین نے کہا اباجان ایسی صورت میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہماری موت حق پر ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خداوند متعال تمہیں وہ بہترین جزا دے جو باپ کی دعا سے بیٹے کو نصیب ہوتی ہے اسے گفتگو کے درمیان کچھ دیر کے بعد سپیدہ سہری نمودار ہوئی آپ نے صبح کی نماز ادا کی اور دوبارہ جلدی سے سب اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھ گئے اور آپ اپنے اصحاب کو اس سرزمین کے بائیں جانب چلنے کا اشارہ کیا تاکہ انہیں لشکرِ حر سے جدہ اور متفرق کر سکیں لیکن حر بن جزیز کی جستجو یہ تھی کہ آپ کو کسی طرح کوفہ سے نزدیک کر دے لہٰذا وہ آپ لوگوں کو پراغندہ ہونے سے روک کر واپس پلٹانے لگا اور کوفہ کی طرف شدت سے نزدیک کرنے لگا اصحابِ حسینی نے اس سے ممانعت کی اور ان لوگوں کو دور ہٹاتے رہے اور آپ اسی طرح اپنے چاہنے والوں کو بائیں طرف کرتے رہے اور اسی کشم کش میں نینوہ آ گیا اللہ اکبر قربان گاہِ عشق نینوہ چودہ منزلیں ختم ہو چکی تھیں حسین ابن علی نینوہ میں اتر چکے تھے کہ یکا یک ایک سوار اسیل و نجیب گھوڑے پر سوار اسلحوں سے لیس اور دوش پر کمان ڈالے کوفہ کی طرف سے نمودار ہوا سب کے سب کھڑے اس کا انتظار کرنے لگے جب وہ نزدیک آیا تو اس نے حر اور اس کے لشکر والوں کو سلام کیا لیکن حسین اور ان کے اصحاب کو سلام نہیں کیا پھر اس نے عبید اللہ ابن زیاد کا خط حر کو پیش کر دیا اس خط میں یہ عبارت موجود تھی اما بعد جیسے ہی نامہ بر تمہارے پاس یہ خط لے کر میرا پہنچے حسین کو ایک بے آب ہو گیا سہرہ میں روک لو اور میں نے اپنے فرستادہ اپنے قاسد کو حکم دیا ہے کہ وہ تم سے جدہ نہ ہو اور تمہاری مراقبت میں رہے یہاں تک کہ واپس لوٹ کر مجھے خبر دے کہ تم نے میرے حکم کو نافذ کیا ہے والسلام جب حر نے خط پڑھا تو یہ خط لے کر وہ اس نورانی قافلے کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد کا خط ہے جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو وہیں پر قید رکھوں جہاں پر اس کا خط مجھے ملا ہے اور یہ اس کا قاسد اور فرستادہ ہے جسے اس نے حکم دیا ہے کہ وہ مجھ سے جدہ نہ ہو یہاں تک کہ میں اس کے منشاہ اور حکم کو نافذ کر دوں یہ سن کر یزید بن زیاد محاصر کندی بہدلی معروف با شعصانی عبید اللہ ابن زیاد کے پیغام رسان کو غور سے دیکھا اور اس کے سامنے خود کو نمائع کر کے کہا کیا تو مالک بن نصیر بدعی ہے اس کا تعلق قبیلہ کندان سے ہے اس شخص نے جواب دیا ہاں اس پر یزید بن زیاد معروف با شعصان نے اس سے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے یہ تو کیا لے کر آیا ہے مالک بن نصیر نے کہا میں کچھ بھی لے کر نہیں آیا میں نے تو فقط اپنے امام کی اطاعت اور اپنی بائیت پر وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے شعصان نے اس کا جواب دیا تو نے اپنے رب کی نافرمانی اور اپنے نفس کی ہلاکت میں اپنے رہبر کی اطاعت کی ہے اور یہ فیل انجام دے کر تو نے زلط اور غصوائی اور جہنم کی آگ کو حاصل کیا ہے کیونکہ خداوند متعال فرماتا ہے ہم نے ان کو گمراہوں کا پیشوا بنایا جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن ایسے بے قص ہوں گے کہ ان کو کسی طرح کی مدد نہ دی جائے گی اور وہ تیرا پیشوا ہے اس کے بعد حربن یزید ریاہی حسین قافلے کو ایسی ہی جگہ پر اتارنے کی کوشش کرنے لگا جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی قریہ اور دہار لہٰذا ان لوگوں نے فرمایا کہ ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم اس قریہ میں چلے جائیں جسے نینوہ کہتے ہیں یا اس دیہات میں چلے جائیں جسے غازریہ کہتے ہیں یا ایک دوسرے قریہ میں جانے دو جسے شفیہ کہتے ہیں لیکن ہر نے تمام درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا نہیں خدا کی قسم میں ایسا کرنے پر قادر نہیں ہوں یہ شخص میرے پاس جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے اس بے عدوی پر زہیر ابن قین امام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے فرزندے رسول خدا ان لوگوں سے ابھی جنگ آسان ہوگی بنسبت ان لوگوں کے جو ان کے بعد آئیں گے قسم ہے مجھے اپنی جان کی اس کے بعد ہماری طرف اتنے لوگ آئیں گے جن کا اس سے پہلے ہم سے کوئی سابقہ نہ ہوا ہوگا زہیر کے یہ جملے سن کر امام علیہ السلام نے ان سے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ان کے سابقہ بزرگوں کی سیرت کا بیانگر ہے آپ نے فرمایا میں ان سے جنگ کی ابتدا کرنا نہیں چاہتا زہیر ابن قین نے کہا تو پھر اس کی اجازت فرمائیے کہ ہم اس قریہ کی طرف چلیں اور وہاں پہنچ کر پاڑاؤ ڈالیں کیونکہ یہ قریہ سرسبز و شاداب ہے اور دریائے فراد کے کنارے ہے اگر ان لوگوں نے ہمیں روکا تو ہم ان سے نبرد آزمائی کریں گے کیونکہ ان سے نبرد آزمہ ہونا آسان ہے بنسبت ان لوگوں کے جو ان کے بعد آئیں گے اس پر امام علیہ السلام نے پوچھا یہ کونسا قریہ ہے زہیر نے کہا اس کا نام اقر ہے امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا خدا یا میں اقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں پھر آپ نے وہیں اپنے قافلے کو اتارا یہ جو میرات دوسری محرم اکسٹھ ہجری کا واقعہ ہے جب دوسرا دن نمودار ہوا تو سعید بن ابی وقاس کا بیٹا عمر کوفہ سے چار ہزار فوج لے کر کربلا پہنچ گیا حسین کا سفر جو مدینہ سے شروع ہوا تھا کربلا میں ختم ہوا کربلا میں پہنچ گئے حسین دو محرم اکسٹھ ہجری وہ سفر جو اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری کو آغاز ہوا تھا مدینہ سے وہ سفر بل آخر دو محرم اکسٹھ ہجری کو قربان گاہِ عشق نینوہ کربلا میں آ کر ختم ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ موسیقی 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 موسیقی